اسلامباد سے ایک سو ساٹھ کلومیٹر اور راولہ کور سے پچپن کلومیٹر کے فاصلے پر لند پہاڑوں کے دامن میں واقع یہ خوبصورت وادی عباسپور کہلاتی ہے علاقے کے سر سبز میدان مختلف اقسام کی درخت چار سوپ پھیلی ہریالی اور ممتاز تاریحی حیثیت اس کی اصل وجہ شورت ہیں دفاعی لحاظ سے انتہائی اہم قرار دیا جانے والا یہ علاقہ مشہور بالائت افریقی امکامات محمود گلی لسڈنہ اور حاجی پیر کے لیے بھی بے سکم کی حیثیت رکھتا ہے جبکہ علاقے کے لوگ اپنی مہمان نوازی کی وجہ سے بھی مشہور ہیں یہاں پہ اچھے اچھے جگہیں موجود ہیں تو یہ درمیان میں عباسپور یہ ایسا مارا کتا ہے یہ 1947 میں اس کا نام عباسپور رکھا گیا وہ اچھے خود سر جگہ باری موجود ہے یہاں پہ اور لوگ آدھے بھی ہیں مزید اس میں اگر تھوڑی سی اس میں ہمیں کشن ٹھیک ہو جائے بہتر ہو جائیں سڑکیں ٹھیک ہو جائیں عباسپور جو ہے عدوی لحاظ سے بھی یہ بڑا آگے ہے اور یہاں کے لوگ جو ہیں یہ ملازتوں میں بھی ہیں بوجھ میں بھی ہیں بڑے اللہ کا شکر ہے کہ یہاں کے لوگوں کا ایک اپنا میار ہے اور انسانیت اور ان میں امدردی اتنی ہے کہ کوئی بھی ملازم جو عباسپور میں آتا ہے کبھی زندگی میں وہ عباسپور کو بھول نہیں سکتا ہے علاقے میں تھنڈے میٹھے پانی کے بیشمار چشمیں ہیں جبکہ کامی لوگوں نے اپنے دھروں میں ایک بڑی تعداد میں مال مووشی بھی پال رکھے ہیں جن سے دودھ کے ساتھ ساتھ وزائی ضروریات پوری کرنے کے لیے گوشت بھی حاصل کیا جاتا ہے لند پہاڑوں کے دامن میں واقع یہ وادی سیاہوں کو اپنی طرف کھیج رہی ہے حکومت اگر اس علاقے تک رسائی کے لیے سرگن کی حالت بہتر کرے تو علاقے میں سیحتی سرگریوں میں جیت اضافہ ہو سکتا ہے کمرامن حمن نوید کے ساتھ وعدہ کاشف دنیا نیوز عباسپور ازاد کشمیر